اسلام علیکم دوستو کیسے ہو دوستو معصوم کے حالات میں اچانک سے پھر سے جو ہے تبدیلی بتا دی گئی ہے محکمہ معصومیات کی طرح سے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ بادل جو ہے اچھے خاصے اب آ رہے ہیں اور بنے ہوئے بھی ہیں اس سائٹ پہ دیکھا جائے تو اس سائٹ پہ بہت زیادہ جو ہے بادل کی عمد ورفت کا سلسلہ جاری ہے اور یہ شام کا وقت ہے محکمہ معصومیات نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نائی ریپورٹ جاری کی ہے کہ دوبارہ سے جو ہے بارشیں شروع ہو جائیں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بادشیں جو ہے دوبارہ سے شروع ہونے کی جو خبر بردائی گئی ہے وہ کہاں کہاں ہوں گی تو اس کی بھی ذرا ڈیٹیل آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں باقی فیل وقت جو ہے تیز ہوایں چل رہی ہیں ابھی کچھ تھمی ہیں ہمائیں ورنہ کافی حد تک تیز تھی کافی دھوڑ مٹی تھی اور یہاں ابھی تک کوئی ایسا نقصان دیکھنے کو نہیں ملا جس طرح کے ہوتے ہیں پر ابھی بھی معصوم جو ہے دوبارہ شدت اختیار کر رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ریزلٹس ملتے ہیں اور محکمہ معصومیات کی طرف سے جو نائی ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق کن کن علاقوں میں بارشیں ہونا تائے ہیں دوستو محکمہ معصومیات نے جن علاقوں میں آج شام تک جو ہے اور رات گئے جو بارشوں کی پیشگوئی کی ہے ان میں ڈیرہ غازی خان بھگ کر ٹاؤنسا کوڑڈ دمیاں چنوں کے چند علاقے ہیں جن میں بارشوں کے امکان ہے اور ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سندھ کے بھی کئی علاقے جن میں بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کوئے سلمانی شمالی مشرقی بلوچستان میں بھی گرہ چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان بتایا گیا ہے باقی دیکھیں ظلہ رحیمیار خان پنجاب کے ایریوں میں کافی حد تک جو ہیں بادل گرم دکھائی دے رہے ہیں اس کے علاوہ راجنپور خان کے علاقے میں بھی کل بارشیں ہوتی رہی ہیں اور آج بھی بارشیں بتائی گئی ہیں تو دوستو یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹو مائک مہم آسمی آج کی طرف سے جاری کردہ تو آپ تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ